بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکو اور سجود کو قائم رکھو قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تم رکو اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس قیفیت میں رکو اور سجود کرتے ہو ناج اقرام دین اسلام کی پہلی وہی جو ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ تھی اقرام یعنی علم سے ابتداء جو ہے دین اسلام کی ہوتی ہے اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اقرامی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے اور یہ تو علم کا حاصل کرنے والا جو ہے ایک طالب علم اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندر کی مچلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد اقرامی تھا خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین دی بیسٹ بیپل وہ ہیں جو لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیم سکھاتے ہیں ناظرین کرام کچھ لوگ برے صغیر میں ایسے بھی گزرے ہیں ناظرین کرام جنہوں نے دین اسلام کی اتنی زیادہ خدمت کی حدیث کے میدان میں اتنی خدمت کی اور زندگی کے نشیب و فراز تو لوگوں میں آتے ہیں لیکن جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کے نشیب کو فراز میں بدلتے ہیں اور فراز کو پروکار بنا دیا کرتے ہیں ایک ایسی ہستی برے صغیر میں آج جن کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں مولانا سردار آمنت قادری رحمت اللہ علیہ جن کو لوگ محدث آزم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں ساری زندگی حدیث کی خدمت کی بہت آلہ پائے کے محدث تھے بہت آلہ پائے کے مناظر تھے اور سب سے بڑھ کے ناظرین اکرام ایک عظیم عاشق رسول اور میں نے ان کی زیارت تو نہیں کی لیکن میں نے ان کے شاگرد جو تھے وہ لوگ جو دیکھے وہ اتنے بڑے لوگ تھے میں نے ان لوگوں میں سے ان کی کوئی ایک بات ایسی نہیں دیئے کی جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو این حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصوہ مبارک تھا وہ لگتا تھا کہ بلکل خاص نگاہ کرم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بزرگوں پہ مثلا مولانا ابو دعوت صادق جن کے اپنے اور غیر سب ان کے تقوے کے مطرف تھے مولانا محمد شریف شیخ العدیس محمد شریف رزوی رامت اللہ علیہ جو ان کی مسجد میں ساری عمر جمعہ کا خطبہ دیتے رہے پھر ان کے شاگردوں میں مفتی محمد حسن سکر والے کا نام آتا ہے مفتی عبدالقیوم جامعہ نظامیہ کے جو محتمم تھے وہ ان کے شاگردوں میں تھے اور مفتی محمد اکبر رزوی صاحب ان لوگوں کی میں نے زیارت کیا اور میں نے دیکھا کہ اگر یہ اتنے بڑے لوگ ہیں تو جس شخصیت کے یہ شاگرد ہے محدث عظم پاکستان وہ کتنی بڑی شخصیت ہوں گے اور آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں مفتی محمد سعید رزوی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ان کے سابزادے جو ہیں قاضی فضل رسول حیدر صاحب ان کے ساتھ بھی مجھے ایک زمانے میں موقع ملا میں مولانا شاہ مندرانی علامہ عبداللی قصوری علامہ عبدالسطار خان عزیر عمت اللہ علیہ ہم نے بڑے سفر پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک کے دوران کیے اکٹھے تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں نے کبھی کوئی ان کا عمل ایسا نہیں دیکھا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ناظرین اکرام آج اس عظیم عاشق رسول اور اس محدث اعظم پاکستان کے ہم باتیں کریں گے ان کا ایک خاص بات جو مجھے ان کے تمام شاگردوں نے وقتاً فوقتاً سناتے رہے وہ سارے بزرگ آج دنیا میں نہیں ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جب جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقرائے تھے آپ نے تبسم فرمایا تھا وہ حدیث پڑھتے ہوئے تبسم فرماتے تھے پڑھاتے ہوئے شاگردوں کو جہاں آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو رواں ہوئے تھے وہاں محدث اعظم کے آنسو اسی طرح رواں ہوتے تھے اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب درس حدیث دے رہے ہوتے تھے کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے وہ کبھی اٹھ کے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے حدیث پاک کا عدب اور احترام اور یہ جو عدب کے سلیکے اور قرینے جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں یہ ایسے عظیم لوگ تھے آج محدث اعظم پاکستان کی یاد میں ہم یہ محفل جو حریف منقط کر رہے ہیں میں اپنے مہمانوں کا تعریف کرا دوں جناب مفتی محمد سعید رزوی صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ہمارے ملک کے بڑے معروف سکولر ان کے ساتھ ہے علامہ محمد حمید الدین علامہ محمد حمید صرفراز صاحب یہ بھی میرے مہمان بنتے رہے ہیں اور آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں جناب علامہ محمد حمید الدین رزوی صاحب اب دونوں ایڈوکیشن مارڈن ایڈوکیشن بھی حاصل کی ہے قدیم و جدید کا ایک حسین انتزاج ہے آج ان تینوں سے محدث اعظم کے بارے گفت جی ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ اور ساری وہ جو ہے تعریف وہ میں نے نہیں کر رہا ہے مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی جب ابھی پاکو ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو قصبہ دیالگر تھا جو زلہ گرداسپور کا علاقہ تھا اس میں آپ کی ولادت ہوئی عیسوی سن کے اعتبار سے تقریباً انیس سو تین میں اور آپ کے والدے گرامی چودری میران بخش رحمت اللہ تعالی تھے تو زمیندار زمین کاشتکاری کرتے تھے لیکن ان کا تقوی ان کی پرہیزگاری ان کی ایمانداری علاقے میں اتنی معروف تھی کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان سے کوئی شکایت ہے یا ہمیں تکلیف ہے ہر ایک کے کام آتے تھے تعلیم کہاں ہوئی آپ کا نام گرامی جو رکھا گیا وہ سردار احمد تھا جو گھر میں پکارا جاتا تو آپ نے ابتدائی تعلیم میٹرک تک وہیں حاصل کی اس کے بعد لاہور آگئے احفے کر رہے تھے تو ان دنوں میں حضور حجت الاسلام جو آل حضرت امام محمد رضا کے صاحبزادے ہیں مولانا حامد رضا خان صاحب وہ تشریف لائے یہ حضب الاناف میں جی حضب الاناف میں تو وہاں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا تو الانات سنیں تو آپ بھی وہاں آگئے تو ہمارے حضرت صاحب جو نائب محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا عبد الرشید صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ السمندری شریف والے وہ کہتے تھے کہ جیسے نظر لگ جاتی ہے تو ایسے ہی حضور حجت الاسلام کی نظر پڑ گئی حضور محدث اعظم پاکستان پر حالانکہ وہ تو ایف اے کر رہے تھے پٹوار کا پروگرام تھا ان کا کرنے کا ایک مادرن نوجوان اور ایک عالم دین اور اللہ کے ولی کی نظر بس ان پر پڑ گئی ان کی ساری جو دل کی دنیا تھی وہ بدل گئی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ان کے ساتھ ہی بریلی شریف جانا ہے تو بریلی شریف چلے گئے وہاں جا کر پھر انہوں نے اس انداز سے وہاں تعلیم حاصل کی اور اس طریقے سے رہے کہ تمام جو لوگ تھے قرب و جوار کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی خاندانِ آل حضرت کے ایک فرد ہے ما شاء اللہ ان پہ یعنی کہتے ہیں سپیشل توجہ دی جاتے سپیشل توجہ دینے کے کئی اسباب تھے ایک تو ان کی لگن جو تھی پڑھنے کی مثلا اس کی ایک مثال دیکھیں کہ لائٹ کا اتنا انتظام نہیں تھا تو باہر جو سرکاری لائٹ لگی ہوتی تھی وہاں جا کے رات کے اندھیرے میں پڑھتے تھے تو روشنی وہاں ہوتی تھی تو ایک دن حضرت حجت الاسلام نے دیکھا تو آپ نے مفتی تقدس علی خان صاحب کو فرمایا کہ ان کے کمرے میں لائٹ کا انتظام کر دیں اب ان کا کھانا بھی مارے گھر سے آئے گا بستر بھی گھر سے دیا تو اس وجہ سے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ آپ خاندانِ آلہ حضرت کے ایک فرد ہیں جی اچھا ان کو یہ جو ملی تھی خلافت یہ بھی آلہ حضرت کے سلسلے سے ملی تھی ویسے تو وہ شاہ سراج علاق کرنال بھی رحمت اللہ علیہ کے مورید تھے نا میں تو ان سے تھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی غیصہ بالکل وہ حضرت خواجہ شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالیٰ کے طالب علمی کے دور کے اندر ہی مورید ہوئے اچھا اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد بھی اور دیالگھر کے دیگر لوگ بھی حضرت شاہ سراج الحق رحمت اللہ تعالیٰ سے سلسلہ چشتی صابریہ میں بیعت ہوئے حضرت شاہ سراج الحق کی بھی خصوصی نظر انعائت تھی محدیس آدم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ پر اور اس نظر انعائت اور شفقد اور محبت کا عالم یہ تھا کہ جب شاہ سراج الحق رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے آخری ایام گزر رہے تھے تو آپ نے حضور محدیس آدم کو عجمیر شریف سے بلایا اور اپنے پاس بلا کر سلسلہ آلیہ چشتیہ صابریہ کی تمام مراد و وظائف کی اجازتیں عطا فرمائیں اور وسیعت فرمائی کہ ہمارا جنازہ حضرت مولانا سردار احمد پڑھائیں گے حضور محدیس آدم رحمت اللہ علیہ کی یہ سعادتیں اس قدر ہیں کہ حضور حجات علیہ السلام شاہ حمید رضا خان رحمت اللہ علیہ جو سیدی آلہ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی یہی وسیعت فرمائی کہ ہمارا جنازہ مولانا سردار احمد پڑھائیں گے اور آپ برسر ممبر فرمایا کرتے تھے کہ اس فقیر نے اللہ کے دو ولیوں کا جنازہ پڑھایا ہے اور یہ مقبولیت تھی حضور سیدی محدیس آدم رحمت اللہ علیہ کی جب ولاد شریف اچھا آخری وقت انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سید عبدالقادر جلانی کا کوئی ذکر پاک کر رہے تھے آخری وقت میں جی ان کے پاس ایک سید آدھے گئے تھے زیارت کے لیے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ شاہ جی فقیر کی دو باتوں پر گواہ رہیے گا ایک میں صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوں اور دوسرا یہ کہ میں حضور سرگار بغداد حضور غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں اور اسی غلامی میں سفر آخرت کی طرف رواں ہوں میں ابھی ایک چیز ارز کرنا چاہتا تھا کہ حضر شاہ صراج الحق حضور حجات الاسلام ان دونوں ہستیوں کے بڑے بڑے شاگرد بڑے بڑے خلافہ خود سرگار حضرت رحمت اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلافہ موجود تھے لیکن حجات الاسلام بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا جنازہ مولانا سردار آمد پڑھائیں گے یہ ان کے تقویے کے لیے ایک مہر ہے بہت بڑی مہر ہے بے شک بے شک یہ مقبولیت کا اچھا جی ایک بات میں نے دیکھی کہ یہ ہمارے دوست جو تھے نا علامہ طاول مصطفی نوری رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھ تھے دوست تھے بہت عزیز دوست ان کی سوری وفات سے دو گھنٹے پہلے میں اور شاہ سراج الاکساب رحمت اللہ علیہ کے سلسل سے پیر نعیم الاکسید وہ میرے ساتھ تھے ہم دونوں گئے دو گھنٹے پہلے ان کے وفات سے یہاں لہور سی ام ایچ میں جی تو اس وقت وہ قصیدہ غوثیہ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ اور یہ جو ہے ہمارا یہ جو قصیدہ بردہ شریف اس حالت میں بھی ان کو آکسیجن لگی تھی وہ آکسیجن ہٹا کے اور یہ دونوں چیزیں پڑھے تھے دو گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا ان کے والد بھی غالباً غالب نہیں یقیناً شاگر تھے بے شک حضور محدثی آزم رحمت اللہ علیہ ان کا نام کیا تھا ان کے والدے گرامی کا عزیز محلیٰ شاہ عبدالقادر عبدالقادر شہید انہوں نے جنادہ پڑھایا حضور محدثی آزم رحمت اللہ اچھا اچھا ماشاءاللہ اچھا جی جناب حدیث کے کیسے استاد بطور استاد ذرا بتائیں نا آپ کے والدے گرامی ان کے شاگرد رہے انہوں نے بتایا ہوگا آپ کو میرے والدے گرامی قدر اور میرے مامو حضور قبلاشق الحدیث مولانا محمد شریف رضوی صاحب ماشاءاللہ ہما وقت حضرت کے ذکر خیر میں مصروف رہتے اور جب بھی کبھی ان کے سامنے ان کے شیخ طریقت کا ذکر مبارک ہوتا تو ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی اور چہرے پر ایسی بشاشت اور ایسی مسررت ظاہر ہوتی کہ گویا وہ آج بھی اپنے شیخ کی مجلس میں موجود ہیں ان پر ایک فرہت خاص بات انہوں نے جو سنائی ہو خاص بات ہے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن جناب غازی صاحب بات یہ ہے کہ بطور استاد محترم حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ خصوصیت ہے آپ نے دس یا بارہ سال کے مختصر قیام کے اندر فیصل آباد میں لائلپور میں پچاس ہزار سے زائد علماء کے ایک لشکر عظیم ترتیب دیا وہاں پچاس ہزار بلکل پچاس ہزار سے زائد علماء کرام جن میں تمام شیخ الحدیث ہیں شیخ الحدیث ہیں اور مفتیان کرام ہیں اور جن کے وجود اس وقت باقیدہ ایک ادارے کی صورت میں ہمارے ملک میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں بڑے بڑے علماء ان کے شاگر ہیں بڑے بڑے علماء ان کے نام شامل ہیں خصوصیت یہ ہے کمال یہ ہے کہ آپ نے درس و تدریس میں حدیث کے شعبے کو اختیار فرمایا اس لیے آپ شیخ الحدیث کے لقب سے جانے جاتے ہیں میرے بزرگوار حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد اکبر قادری فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمت جب بھی درس حدیث کا آغاز فرماتے تو آغاز سے لے کر اختتام تک ان کے وجود پر ایک ایسی کیفیت تاری ہوتی اور ان کے چہرے کی کیفیت یہ ہوتی کہ گویا وہ مصطفیٰ تاجدار کائنات کی مجلس میں حاضر ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور حدیث پاک کے وہ احوال جو حدیث پاک میں بیان کیے گئے وہ ان کے وجود پر تاری ہو جاتے سبحان مفتی صاحب کیسے حدیث کے استاد ان کا علمی مقام غازی صاحب یہ آپ اگر ایک اس لڑی کو دیکھیں نا یہ اصحاب سفہ کا جو فیضان ہے جو کبھی آپ کو امام غزالی میں نظر آیا کبھی امام رازی میں نظر آیا سلسلہ تو زہب جی یہ سلسلہ تو زہب یہ وہ خوبصورت حسین لڑی ہے آپ بھی اس لڑی کے اکموتی ہیں حدیث شریف پڑھانے کا آپ کا انداز اور اس کی تیاری کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو امام مالک کی یاد آئے گی جس انداز میں امام مالک حدیث شریف کی تیاری کرتے تھے جانے کے لیے کہ روزانہ آپ بھی دارو حدیث میں جانے کے لیے نہا کے نیال یعنی اجلہ لباس پہن کے خشبوں سے موتر ہو کے اور یوں ہوتے تھے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں حضور کا کلام سننا پڑھنا ہے گفتگو کرنی اور پھر عدب اتنا تھا اتنا عدب تھا کہ ایک دن ایک طالب علم نے گلاب کا ایک پھول بخاری شریف کی کتاب پر رکھ دیا حضور مہدیس حضم علیہ الرحمت کا انداز اصلاح کتنا پیارا تھا آپ کے شاگرد یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کسی شاگرد کو جسمانی سزا نہیں دی کبھی جڑکہ نہیں کبھی گالی نہیں دی اور انداز آپ کا تربیت اتنا پیارا تھا کہ اب اس نے گلاب کا پھول رکھ دیا اوپر تو آپ نے فرمایا مولانا اچھا یہ بھی آپ کا ایک وصف تھا اس کو بھی مولانا کہتے ہیں اور یہ آپ کی کرامت تھی جس کو ایک مرتبہ مولانا کہہ دیا تو گلاب کا پھول رکھا تو آپ نے فرمایا مولانا یہ پھول اگرچہ بہت نازک ہے اور بہت پیارا ہے لیکن بخاری شریف کا درجہ اس سے زیادہ ہے اس کے اوپر نہ رکھتے ہیں یہ حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ تھے ایک طالب علم ہمارے ساتھ پڑھتے تھے تو ان کو شوق تھا گھومنے پھریں نکل جاتے تھے اب حضور محدث نے اصلاح کیسے فرمائی ان کی وہ آئے نا تو آپ نے فرمایا مولانا یہ جس بزار میں آپ گئے اس کی کتنی گلیاں ہیں اور ہر گلی میں کتنی انٹیں لگی ہوئی ہیں اب یہ پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی آج کے بعد میں گھومنے پھرنے بلا وجہ نہیں جاؤں گا میں حدیث شریف پڑھا کروں گا سبق پڑھا کروں گا تو عرض یہ ہے کہ جس خانوادے سے آپ نے علم حاصل کیا حضور حجت الاسلام اور پھر آپ کی فقہ کا جو علم تھا سارا وہ حضور مفتی آزم ویسے لوگ مفتی آزم ہند کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ مفتی آزم عالم اسلام ہیں پوری دنیا کے لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے ان سے فقہ حاصل کی حضور شاہ مصطفی رضا خان صاحب جو آل حضرت کے دوسرے صاحب زادے ہیں چھوٹے تھے یہ حامد رضا خان صاحب جی جی چھوٹے تھے اور پھر حضور صدر شریعہ علامہ عامجد علی آزمی علیہ رحمہ ہوں 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 کتے بڑے آدمی ان کے علمی قد کاٹ کے لیے صرف ایک مثال کہ بہاری شریعت جو آپ نے لکھی ہے کہ اردو زبان میں ایک ایسا انسائیکلوپیڈیا ہے فقی طور پر اس کا کوئی جواب نہیں ہے گھر میں یہ موجود ہو تو کوئی مسئلہ کسے پوچھے اس نے کی ضرورت نہیں ہے شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں کیونکہ کتابیں رکھنے سے علم نہیں آتا ان کو پڑھنے سے آتا ہے تو ان کی نظرِ عنایت ایسی تھی کہ حضرت شاہ حجت علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ فرمایا اور یہ بڑا اہلِ زوق کے لیے جملہ ہے کہ مزانوں صرف ایک ابتدائی کتاب ہے درس نظامی کی سارے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی اب تو نہیں پڑھائی جاتی اچھا وہ آپ نے شروع کی بریلی شریف سے مزان یہاں سے شروع کی تھی اور آج علم کا مزان بن کے آگے ہیں واہ سبحان اللہ آج جی علم کا مزان کیسے محدث تھے محدث جیسے ابھی ذکر فرما عظم مفتی صاحب نے کہ علم کا مزان ہے حضور مفتی عظم ہنشاہ مصطفی رضا خانوری رحمت اللہ علیہ جو شبیح غوث عظم بھی کہلائے جاتے ہیں اور فناف الغوث عظم تھے اس دور کے اندر ریجسٹر مریدوں کی تداد ایک کروڑ سے زیادہ تھی اور حضور مفتی عظم رحمت اللہ علیہ کو سرکار سیدی محدث عظم سے اس قدر محبت اور الفت تھی کہ آپ سے بھی اسباق پڑے حضرت محدث عظم نے فرماتے تھے کہ مولانا سردار عحمت نے مجھ سے بعض علوم پڑے لیکن اب وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ مجھے پڑھاتے اب اندادہ فرمائیے کہ مفتی عظم عالم اسلام ہیں اور زاری باتیں کہ ان بزرگوں میں نہ تسنع ہوتی ہے نہ بناوٹ ہوتی ہے اور نہ یہ صرف مو پر جملے کہتے ہیں اور ایک اسی زمن میں ایک چیز ارز کرنا چاہتا ہوں کہ محدث عظم رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو آس پاس کے گھروں کے اندر بھی یہ خبر عام تھی کہ اس گھر کے اندر جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی پیشانی پر نور کے آثار نمائی تھے دوسری بات بچپن کے اندر پرائمری سے لے کر میٹسک تک جتنے آپ کے ہم سبق تھے کلاس فیلو تھے وہ آپ کے تقوی پریزگاری کے محترف نظر آتے ہیں محترف اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کلاس فیلو کسی کی عظمت کو مانیں مفتی صاحب مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ کی گفتگو جاری رہ گی یہیں سے ہم پھر آغاز کریں گے ناظرین اکرام بہت مقصر بریک اور ذکر اللہ والوں کا اللہ کے ایک ولی کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام ناظرین اکرام جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب ان کی گفتگو کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے محفل میں خوشبو بکھر گئی ہے یہ خوشبو دار لوگ ہوتے ہیں ان کے ذکر سے بھی خوشبو پیدا ہوتی ہے اور محتر ہو جاتی ہے جی مفتی صاحب جی میں گزارت کر رہا تھا کہ ایک تو ہم سب طلابہ محترف نظر آتے ہیں پھر یہ ہے کہ پہلی کلاس سے میٹرہ تک کے جو اساتھ ازا ہیں وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بڑے شگردوں کو پڑھایا لیکن ایسا سوم و صلات کا پابند عشق رسول میں ڈوبا ہوا شگرد ہم نے نہیں دیکھا تیسری چوتھی کلاس ہے اور استاد سے کہتے ہیں کہ استاد جی سبق بھی پڑھایا کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنایا کریں تو یہ ہے دنیاوی علوم کے اندر آپ کا وہ عمل اور طریقہ کار اس کی مقبولیت اب دینی علوم کی طرف آ جائیے بریلی شریف پہنچتے ہیں بریلی شریف جہاں پہنچ گئے تو زاری باتیں سمان وغیرہ لے کر نہیں گئے تھے تو سردی کی رات آئی اور بارش بھی خوب برسی تو مہدیس آدم رحمت اللہ علیہ نے وہیں پر ایک چٹائی سف ٹوٹی پوٹی تھی اپنے اوپر لے لی حضور مفتی آزم سرکار سیدی مصطفی رضا خانوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور جب دیکھا تو آپ رضائی اٹھا کر لائے اور اپنے ہون ہار لارلے شگد پر دے دی اس رضائی کو بطور تبرک جب آپ لائل پور پہنچے ہیں ہجرت کے بعد اپنے ساتھ لے کر آئے ساتھ ایک چیز میں ارز کروں کہ مفتی آزم رحمت اللہ علیہ نے مہدیس آزم کا وصال ان سے پہلے ہوا ہے مفتی آزم نے اپنے شاگیرت اپنی خلیفہ اپنے آستانے کے عقیدت مند کے لیے درد بھرے اشعار لکھے اور یہاں تک اعتراف کیا کہ فیض سے داتا کے مالہ مال تھا گنج بخش علم تھا جاتا رہا مولوی سردار احمد اٹھ گئے لطف سارا درس کا جاتا رہا تو آپ دیکھئے اساتذہ بھی حضور مفتی آزم حجت الاسلام و شاہ سراج الحق ہوں تو وہ بھی حضرت سیدی مہدیس آزم رحمت اللہ علیہ کشان و عظم کے تعریف کرتے ہیں جی اساتذہ بھی تعریف کریں کلاس حلوی تعریف کریں بہت بڑی عظمت ہے جی اور حضرت گزارش یہ ہے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناتے آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اور اپنے بزرگوں سے حضرت کے احوال جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ جس سے جگر لالہ میں تھنڈک ہو وہ گلشن وہ شبنم جس سے جگر لالہ میں تھنڈک ہو وہ شبنم اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفہ اور قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار اناثر ہو تو بنتا ہے مسلمہ یہ چار اناثر آپ نے دیکھے انہیں اور یہ بد بدر جائے اتم آپ کی ذات اقدس کے اندر موجود تھے یہی وجہ ہے کہ اساتذہ بھی ان کی مدہ میں رتب اللسان ہے اور ساتھ پڑھنے والے بھی ان کی مدہ میں رتب اللسان ہے اور کمال یہ ہے آپ کی ذات والا صفات کا کہ علامہ مولانا محمد ابو دعود محمد صادق صاحب اور میرے والد گرامی قدر فرماتے ہیں چونکہ ہم درس تھے ہم جماعت تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کلاس روم میں حاضر تھے آپ کے سامنے زانوے تلمز بچائے بیٹے تھے سراجی کتاب کا سبق پڑھایا جا رہا تھا علم میراس کا ایک مسئلہ زیر بحض تھا آپ اس پر تقریر فرما رہے تھے تو دورانِ گفتگو آپ کی زبانِ حک ترجمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاری ہو گئی تو اس حدیث اور سرکار کے نامِ نامی اس میں گرامی کی جو قیفیت ظاہر ہوئی وہ یہ کہ پھر ایک بہت سارا لمبا وقت گزر گیا تویل وقت گزر گیا کہ آپ سرکار کے اوصاف اوصافِ حمیدہ شمائلِ پسندیدہ کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے اور اصل مسئلے سے توجہ ہٹ گئی دیر کے بعد آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں دوستوں بودر جہاں ہر کسیرہ خیالے مراز ہما خوش خیالِ محمد دنیا کا ہر کوئی بندہ ہر کوئی آدمی کسی نہ کسی خیال میں وابستہ ہے اور کسی نہ کسی خیال کے ساتھ وہ دامنگیر ہے مگر ہمارا خیال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال ہے تو دیر کے بعد آپ نے فرمایا ساتھیوں میرے ساتھ یہی شیر گنگنائے عارفِ رومی کا تو علامہ ابودعود مہد صادق صاحب فرماتے ہیں کہ دیر تک یہ شیر پڑھا جاتا رہا اور انوار و تجلیات کی برستی ہوئی برکہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ وہ کیفیت تھی جو صرف حضور محدثِ آزم مولانا سردار احمد صاحب کا ترہ امتیاز ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے وہ احباب جو ان سے نظریاتی اختلاف رکھتے تھے آپ کی ان خصوصیات کے وہ بھی قائل ہیں اور ماننے والے سبحان اللہ جی مفتی صاحب واپس آ جاتے ہیں درسِ عدیث نہیں اچھا انہوں نے ان بزرگوں کو وقت نہیں ملا کہ وہ جو لکھنے کا کچھ کر جاتا ہے اس کے باوجود غازی صاحب آپ نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اچھا ایک تو آپ کے فتاوہ جات بھی ہیں کچھ چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں فتاوہ محدثی حضم کے نام سے اور اچھا اس میں فتاوہ جات میں آپ دیکھئے ایک ایسی پرلطف بات ہے کہ آپ کے اسادتہ کے سوالات کے جوابات بھی آپ نے دیئے ہیں حضرت مفتی آزم نے آپ سے استفتاہ کیا اس میں اور حضرت مفتی آزم علیہ رحمت کا ایک او ایسا بھی فتوہ تھا کہ آپ نے جب آپ بریلی شیر میں پڑھاتے تھے تو آپ نے ایک فتوہ تحریر کیا مفتی آزم نے اور فرمایا کہ مولانا یہ میں نے ایک فتوہ لکھا ہے آپ اس کو دیکھ لیں کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے حالانکہ تصدیق ہمیشہ اپنے سے بڑے مفتی آنے کے عام سے کروائی جاتی ہے تصدیق و تصویب جو ہے وہ کرتے ہیں اتنا اللہ پاک نے ان کو علمی مقام دیا تھا اور بات ہم کر رہے ہیں حدیث شریف کی حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی جو امام المناتقہ ہیں اور معقول اور منقوم سے بہت بڑی شخصیت ہے کیا بات ہے مجھے زیارت کا شرف آسل ہوا میں نے ان کے ساتھ تقریریں کی ہوئی ہیں ان کا ایک جملہ میں ارز کر دیتا ہوں جس سے آپ کی علمی مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مدرسے میں موقوف علیہ تک پڑھاتے تھے حدیث شریف نہیں پڑھاتے تھے فرماتے تھے اب میں نے یہاں تک آپ کو پڑھا دیا اب حدیث پڑھنے کے لیے آپ حضوری محدث کے پاس جائیں یعنی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ حدیث ایسے پڑھاتے تھے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں اور شیخ علیہ السلام والا مسلمین خاجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمت کی وہ بات آج بھی اندی ریکارڈ ہے کہ جب آپ آئے تو بہت پیچھے آپ نے جوتے اتار دیئے گردو نے کہا جیزور وہ جوتے اتارنے کے جگہ آگئے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا مولانا سردار آمد حدیث پڑھا رہے ہیں اللہ کے فرشتے اس حدیث کی سماعت کرنے کے لیے اللہ یہ مقام تھا غازی صاحب اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اپنے آپ کو ایسا ڈھالا تھا کہ یعنی عادت بنا لی تھی ہر سنت کو تین سال تک ایک بندہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مسجد میں جاتا رہا کہ کوئی ایک دن تو ایسا ہوگا جب سردار آمد الٹا پاؤں مسجد میں رکھیں گے تو تین سال کے بعد اس نے کہا جناب آپ مجھے اپنی حلقہ ارادت میں شامل فرما لیں میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں سال صرف میں یہ دیکھتا رہا ہوں اور جہاں تک بات ہم تقوی اور پرہزگاری کی کریں آج تو ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا غازی صاحب آپ مسجد میں تشریف فرما تھے چوگر کا مرض تھا آخری ایام میں پیاس زیادہ لگتی ہے خادم کو اکم دیا کہ پانی لاؤ اب وہ مسجد کی ٹوٹیوں سے پانی برکے لے آیا آپ نے فرما یہ پانی وضو کے لیے ہے پینے کے لیے نہیں ہے پھر وہ دوبارہ پانی لے کے آیا پینے والا تو فرما اب مجھے سہارا دے کے مسجد سے باہر لے کے چلو میں مقیم ہوں مسافر نہیں ہوں مجھے مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے اللہ تو یہ غازی صاحب مقام تھا ہوئے 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 اب تقویٰ دیکھیں اتنی اتنا زبردست یعنی اس کو فالو کرتے تھے اس سے آگے کیا کوئر بات آپ نے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی تو ایک دن ایک طالب علم کو دیکھا وہ روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے بھینس کو کھلانے جا رہا ہے آپ نے فرم مولانا کیا کر رہے ہو اس کے ذور کھانا کھا رہا تھا تو یہ روٹی کا ٹکڑا بچ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ بھینس کو کھلا دیتا ہوں آپ نے فرما یہ روٹی یہ لنگر جو ہے یہ طالب علموں کے لیے ہے میری بھینس کے لیے نہیں ہے آپ اس ٹکڑے کو باقی خوشک ٹکڑوں میں رکھ دیں وہ بعد میں فروخت ہو جائیں گے وہ طالب علموں کے کام آئیں گے میری بھینس کو آپ یہ ٹکڑا نہ کھلائیں راجی صاحب یہ جب اس طرح یہ تقویے کا عالم ہو یہ تقویے کا عالم ہو تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور کی ضیاب آشی ہے وہ تو پھر ہوتے اچھا ہی مفتی رزی صاحب میں نے تو وہ آپ کو کہا نا کہ برس کیا میں نے ان کے شاگر دیکھے مولا ابو دعوت صادق سے میری بڑی دوستی تعلق اور نیاز مندی کا ایک تھا میں جاتا تھا بے پناہ وہ شفقت فرماتے تھے ساری زندگی ڈیڑھ مرلے کے مکان میں اتنے بڑے وہ شیخ العدیس تھے اتنے بڑے عالم اتنے بڑے پیر تھے ڈیڑھ مرلے کے مکان میں ساری زندگی گزارتے تھے اللہ تقویے کا یہ عالم میں نے ان کا دیکھا ہے ایک ایک بات میرے ساتھ جو دوست احباب جاتے تھے دیکھتے تھے حیران ہو جاتے اصل میں یہ فیضان نظر ہے حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی روح اور طبیعت کے اندر اس بات کو ڈال دیا تھا کہ دین اسلام کی خدمت کرنی ہے خلوص کے ساتھ اور بغیر حرص اور تمہ کے ابھی آپ نے ایک بات ذکر کی کہ تصنیف تصانیف کے میدان میں آپ نے رخ کیا کے نہیں یہ سوال میں نے اپنے شاہ کریم سیدی علامہ عبدالشید قادر رزوی رحمت اللہ علیہ محدث اعظم کے نائب ہیں ان سے عرض کیا تھا تو آپ فرمانے لگے کہ یہی سوال محدث اعظم سے ہوا حضور آپ کتابیں لکھنے کی طرح متوجہ کیوں نہیں ہوتے تو آپ نے طلبہ کی طرح وشارہ کیا فرما کتابیں ہی تو لکھ رہا ہوں اچھا یہ بات اس وقت تو شاید سب کی سمجھ میں نہیں آئی لیکن صرف ایک بات دیکھئے کہ ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کر جو طلابہ محدث اعظم سے ابتدائی کلاس پڑھ رہے ہیں اس میں ایک شاگر دلامہ فیض عمد عویسی صاحب ہیں چار ہزار سے زیادہ کتابیں لکھ دیں تو وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ کتابیں ہی لکھ رہا ہوں دوسری بات کہ حدیث شریف پڑھاتے 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 جانے جانا علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی اور مقبولیت کا علم یہ ہے کہ میں لسی تشریف لے جا رہے ہیں بس خراب ہو گئی تو کچھ حضرات نے وہاں چٹھائی یا کوئی تکیہ گدہ وغیرہ تھا بچھا دیا آپ نے دیکھا ایک آدمی کھیتوں میں حل چلا رہا ہے تو نگاہ مبارک اٹھا کے فرمانے لگے وہ جو جات حل چلا رہا ہے نا وہ سید عالم علیہ السلام کی کچہری میں حاضر ہوتا ہے اور پھر نگاہ مبارک کو جھکا لیا چند لمحوں کے بعد وہ حل چھوڑ کر آدمی سامنے آ گیا حضور نگاہ جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس نے واش اگ آپ لفظوں میں کہا کہ میں بھی بتا دوں میں بھی بتا دوں آپ کی نگاہ جھکی رہی کہا میرا تو بتا دیا ہے کہ میں حضور کی کچہری میں حاضری کا شرف پاتا ہوں اپنا نہیں بتاتے جو رہتے ہی اسی درگاہ کے اندر رہے ہیں تو اور یہ بات علماء اکرام نے علماء ربانیجین جو وہاں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ محدیس آزم رحمت اللہ علیہ اس طرح حدیث پڑھاتے تھے کہ جیسے سید عالم علیہ السلام کے جمال اقدس کو دیکھ کر پڑھایا جاتا ہے مثلا ایک روایت آئی کہ سید عالم علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں مسجد اقدس میں تشریف لائے سرعنور پر پٹی بندی ہوئی ہے تو قدمین شریفین جو ہیں وہ مسجد کی صفوں کے ساتھ مس ہو رہے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ مسجد نبوی شریف کی زمین قدموں کے بوسے لے رہی ہے تو مہدیس آزم رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے فرمایا کہ اس کیفیت کو کہ جب سرعنور پر پٹی بندی تھی اور حضور جانے عالم مسجد اقدس میں تشریف لائے صدیق اکبر نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا حضرت فاروق آزم نے یہ کیفیت دیکھی ہوگی تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی اور پھر ہچکی بند گئی کہ حضرت بلال نے جب جانے عالم علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی ہوگی تو کیا عالم ہوگا اور پھر اس قدر ہچکی بڑھ گئی اس قدر ہونے کی کیفیت کہ آپ پھر درس حدیث میں تشریف فرمان ہو سکے اور یہ زمین ایک اور بات ظاہری عیاد کے آخری ایام میں دار الحدیث کی طرف دیوار سے ٹیک لگا کے تشریف لاتے ہیں یعنی طبیعت اجازت نہیں دیتی نقاحت کافی تھی اور طلابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ فقیر کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی بس چند حدیث برکت کے لیے پڑھ لو اب مسرب میں جلوہ گر ہو گئے اور ایک دو حدیث کے بعد ایک گھنٹہ گزر رہا ہے دو گھنٹے گزر رہے ہیں چار گھنٹے گزر گئے اور طبیعت ہشاش بشاش ہے اور پھر مسکر آ کے فرماتے وہ فائدہ دوائیاں بھی نہیں دیتی ہیں جو لطف اور شفاہ سید عالم کی حدیث عطا کرتے ہیں جو حدیث کا فیضان ہے وہ باطن کی بھی اصلاح ہوتی ہے سبحان اللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کوئی شک و شبہ نہیں میرے شہر کے ساتھ ٹوبا ٹیکسنگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے نورپر یہ کچھ دس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ٹوبا ٹیکسنگ کی طرف ہے تو حضرت کی ہینہ حیاتِ ظاہریہ میں کچھ افراد آپ کی شہرت سے متاثر ہوئے اور فیصل آباد حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں کہ حضور ہم معفلِ میلاد شریف کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے موائزِ حسانہ سے مستفید فرمائیں آپ نے دعوت قبول کر لی اور غیر صاحب قبلہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے والدِ بزرگوار یہ فرمایا کرتے چونکہ دو سال میرے اببہ حضور آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کے شب و روز آپ کے ساتھ سفر بھی کیا تو کوئی صاحب اگر حاضر ہوتا کہ حضور آپ ہمارے گاؤں ہمارے شہر تشریف لائیں سب سے پہلے تو آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو ٹرین کا سفر پسند فرماتے ٹرین اگر وہاں نہ ہوتی تو پھر بس کا سفر تے کرتے اور ایک دو ساتھی علماء کرام ساتھ ہوتے احباب پہنچے نورپور سے کہ حضور آپ ہمارے گاؤں تشریف لائیں آپ نے دعوت قبول فرمالی اور پوچھا کہ کوئی ٹرین جاتی ہے اس طرف انہوں نے کہا جی حضور جاتی ہے یہ مین ٹریک ہے جو فیصل آباد ملتان سے ملاتا ہے احباب وہاں آپ کے انتظار میں موجود تھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے تھے اور آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ اس نورپورچک کے احباب آپ کو لینے کے لیے استقبال کے لیے اور جو سواری آپ کے لیے پیش کی وہ بیل گاڑی تھی آپ بلا تکلف اس بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور جب احباب وہاں لے گئے تو انہوں نے آجزانہ طور پر یہ بات ارز کی کہ حضور ہم آپ کے شاہ نشان سواری کا بندوبست نہیں کر سکے تو آپ نے جواب دیا بندہ خدا ہم تو پیدل چل کر بھی آقا کے ذکر کے لیے یہاں حاضر ہونا چاہتے ہیں بہت بڑی بات تھی اچھا جی مفتی صاحب بنارس سنی کانفرنس میں بھی شامل ہوئے تحریک پاکستان میں بھی شامل رہے اور غالباً تحریک ختم نبوت میں بھی شامل رہے غیر صاحب یہ جو بنارس کی سنی کانفرنس ہوئی اس میں تو بہت بڑا کردار تھا آپ کا اس میں بہت بڑے جو علماء اور مشایخ آئے یہ جو کمیٹی ایک بنائیگی تھی اس کے آپ ممبر تھے اس کے انتظامات کروانے والوں میں اور پھر جب ہجرت ہوئی تو آپ اس وقت ایک فلاحی کمیٹی قائم کی جو مہاجرین کی فلاح و بحبود کرنے کے کام آتی تھی جو اتنے لوگ ہجرت کر کے ہے اور خود بھی آپ اس میں شامل تھے اور جب لوگ ہجرت کر رہے تھے تو ان کی حفاظت کرنا اور ان کو ساتھ با آفیت پہنچانا انیس سو باوان اور تریپن کی جو ختم نبوت کی تحریک ہے اس میں آپ کا کردار بڑا منفرد اور بڑا زبردست تھا جب لوگ مختلف انداز میں بٹ گئے تھے اور ایسے لوگ بھی شامل تھے جو تحریک کو نقصان پہنچا رہے تھے تو آپ کے پاس بھی آئے جی آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے سٹیج سے کام کریں گے اور ختم نبوت کا پہرہ دیں گے گرفتاریاں دینی پڑی اور دینی بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئیں آپ کو تو علم ہے اس دور میں کتنا مشکل اور کتنا کٹھن دور تھا اور آپ نے اس قدر جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اس دور کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرہ دیا کہ آپ کے پائے استقلال میں لگزش نہیں آئی اور آپ کے شاگرد ابھی بات ہو رہی تھی آپ کا ایک ایک شاگرد آپ دیکھیں سینکڑوں شاگرد ایسے ہیں جو شیخ الادیس ہیں ایک شیخ الادیس کے دو شاگرد ایسی ہو جائے نا جو عالم بن جائے تو وہ بڑی بات ہوتی اور آپ کا ہر شاگرد جو ہے وہ شیخ الادیس ہے ہر شاگرد تقوی اور طہارت کا پیکر نظر آتا ہے اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ آپ کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت اور پھر اس کا فیضان جو تھا وہ آپ اپنی گفتگو کے ذریعے روحانیت کے ذریعے تاریف فرما دیتے تھے اس محبت کا فیضان جی ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک سٹائل تھا نا مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام یہ ایک سٹائل فیصلہ بادیوں کا اپنے ہی سٹائل تھا بڑا زبردست سٹائل یہ تھا جب اس انداز سے سنتے ہیں نا اور تضمین کے ذات ایک کیفتاری ہو جاتا ہے سلام جی وہ خانے وال کے حضور مہدیس سعید رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید تھے جو اس سٹائل کے ساتھ یہ کلام پڑھتے تھے کیا نام تھا اس کا میں اس کو سنا ہوا ہے بہت عبدالحق صاحب تھے نہیں دوسرے وہ محمد ریاض قادری صاحب ریاض قادری کیا آواز تھی جی اس کی اور کیا سٹائل تھا اس کا پڑھنے کی یہ زمن میں ایک اور چیز کہ مہدیس عالم رحمت اللہ علیہ یہ جو علماء ربانیین ہوتے ہیں فقط یہ نہیں ہے کہ یہ مسند اور مسلح پر بیٹھے ہیں یہ فلاہی کاموں میں بھی پیش پیش ہوتے ہیں خدمت خلق میں صفحہ اول میں نظر آتے ہیں مثال کے طور پر سب سے بڑا فلاہی ادارہ تو آج کے دور میں بھی اور خصوصاً اس دور کے اندر بھی مدارس دینیاں ہیں کہ جہاں طلبہ آتے ہیں متوسط گرانوں کے آتے ہیں اب کثیر طلبہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس فقط ایک لباس ہے ان کو کپڑے بھی مہیا ہو رہے ہیں ان کے لیے کھانا بھی ان کو دیا جا رہا ہے حضرت مہدیس عالم رحمت اللہ علیہ کے تقویے کا علم یہ دیکھئے کہ ایک ایسا ہی طالب علم تھا اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرما لیتے یہ لائلپور کی بات ہے موجودہ فیصلہ بات کی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا آیا لیکن آپ نے اس کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرمایا تو بات میں ارزت کی حضور آج آپ میرے ساتھ نہیں تناول فرما رہے فرما ہے پہلے جو کھانا بزار سے میں منگواتا تھا وہ فقیر اپنی جیب سے منگواتا تھا آج کسی نے طلبہ کے لیے کھانا بھیجا ہے اس لیے میں اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا تو یہ تقوی کا عالم تھا پھر یہ کہ طلبہ کو پڑھانا بھی ان کی تربیت بھی کرنا اور جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ نے جو بھی ان کے شگر دیکھے ہیں وہ سید عالم علیہ السلام کی سنتِ متحرہ کے پابند اور سنت پر عامل دیکھے ہیں ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے ہیں تو یہ فیضانِ نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی ہے محدیس آدم رحمت اللہ علیہ نے نگاہ سے بھی پڑھایا ہے اور مکتب میں ایسا درست دیا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے آج کل ہر سخت اور دہشت اور وحشت کی بات کو مسلح اور ممبر سے جوڑا جاتا ہے محدیس آدم رحمت اللہ علیہ لائلپور میں تشریف لاتے ہیں حضرت پیر کرمہ والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں پہلے لائلپور سے گزرتا تھا تو وہ اجاڑ اور سونہ پن دکھائی دیتا تھا وہاں روحانیت نہیں ہوتی تھی تو ہم بھی دعا کرتے تھے اللہ والے بھی دعا کرتے تھے پھر سید الاولیہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے نگاہ فرمائی اور ایک درویش کی ڈیوٹی لائلپور میں لگا دی اور اس درویش کا نام محدیس آدم پاکستان ہے واقعی جی اتنی مساجد اتنے مدارس اور وہاں سے جب درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو یہ سارا یہ دادا ساکتا ہے سواب تو انہی کو جا رہا ہے جی بے شک جی اور یہی بات ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ ڈیرہ لگایا تو اس وقت انگریز ڈی سی تھا اس کے پاس شکایتوں کے امبار لگے کہ جو بیریلی شریف سے آئے ہیں نہ جانے کیا ماحول ہوگا کیا کیفیت ہوگی انتشار پھیلے گا اس قسم کی جھوٹی افواہیں تو تیاری ہو گئی کہ حضرت مہدیس آدم رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے اٹھایا جائے گا کسی نے جا کر کہہ دی عزو فورس آری یا ڈی سی اس کے ساتھ ہے آپ نے فرما فقیر حدیث پڑھا رہا ہے کوئی کسی کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوگا سید عالم علیہ السلام کے فرامین اقدس سنو اور توجہ سے سنو اور عدب سے سنو اور عدب کا عالم یہ تھا کہ حدیث پڑھاتے ایک دن امامہ شریف کا ایک پیچ کھل گیا آخر کلمات پڑھانے تک آپ نے اس کو سیدھا نہیں کیا حدیث شریف کے عدب کی پڑھاتے پھر وہ انگریٹ ڈی سی آر مہدیس آدم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اس سے قبل کسی نے یہ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے اٹھا دیا جائے گا فرما کس کی جو رہتے جو ہمیں یہاں سے اٹھائے یہاں ہمیں داتا صاحب نے بٹھایا ہے تو وہی ہوا کہ جب اس نے آپ کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن ان کے میٹھے بول میرے بھی دل پہ اثر کر رہے ہیں لہٰذا یہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہیں بیٹھنے کے لیے اسکر گونڈوی کا ایک شیر جو تھا حضرت شاہ سلمان اشرف بہاری رحمت اللہ علیہ کو بہت پسند تھا اور وہ آپ کی بات کی تائید میں ہے چونکہ پھر میں نے کتاب اشباہ کا نسخہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کے ذوق کے لیے وہ سنا دوں کہ رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنیں رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنیں اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی بیخانہ بنیں جہاں پھر اللہ کے ولی بیٹھ جاتے ہیں وہاں پھر وہ ایک انسٹیوشن ادارے اور فیضان کا وہ مرکز بن جاتے ہیں مفسیح آپ کا بہت شکریہ مفسیح آپ کا بھی اور جناب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام کتاب اس شفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا مفسیح سے نجات اور بہت لوگ آتے ہیں اور مجھے فون وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ میری طرف رجوع کریں وہ جو ایک ملنگ آدمی تھا بڑا سادہ سا غریب اس نے کس سے پوچھا میرے مالی علاہت اچھے نہیں تو کس سے مانگوں انہوں نے کہا اکبر بادشاہ بڑا سخی ہے تو اس بولے آدمی نے بڑا عالی جواب دی اس نے کہا یہ بتائیں اکبر بادشاہ کو کون دیتا ہے انہوں نے کہا اللہ دیتا ہے تو اس نے جب اللہ سے مانگا تو سب کو اس کو مل گیا بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے دروازوں پہ جائیں اللہ کے دروازے پہ جا کے دیکھیں اور اس سے پھر نجات ہوتی ہے مفلسی سے روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاکوں کا ورد کرنے سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے شرط یہ ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھیں سیدنا علی وآلہ وسلم خدا فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ان کی تعلیمات پر دل و جان سے یقین رکھتے ہیں ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی آلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غیر مشروب محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اور اللہ تعالی پاکستان کے سارے مسائل کا حل اس پاکستان کو کوئی دیانتدار حکمران جو سیدنا سیدنا فاروق آزم اور سیدنا علی مرتضی اور سیدنا عمر بن عبدالدیز کا سچا پکا غلام ہو جب وہ دور آ جائے گا تو پھر خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا دینے والے ہی ہر طرف ہوں گے اللہ تعالی آپ کا حمی و ناصر و اور وہ نعرہ جو روز ہم لگاتے ہیں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہیں ان کے چیرے متغیر ہو جاتی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کام ہم نے جاری رکھنا ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ میں جن اجلاسوں میں آج کل جاتا ہوں کہیں سیمین آرز میں لوگ میری شکل دیکھتے ہیں اور نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ سب بھی آج مفیصہ میرے ساتھ لگائیں گے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ